جس نے ان کی زندگی سے ان کی لائف کا مزا کرکرا کر دیا ہے تب ہی ان کو سکون کے لیے شراب چاہیے عورت چاہیے نائٹ کلپ چاہیے اور لکشری لائف چاہیے وہ اس گرمی میں مر جائیں جب کوئی گورا یہاں آکے دیکھے ڈھکن لیس گٹر ہے وہ اسی میں خودکشی کر دے گا اس کو وہاں سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میرے بھائی ہم پاگل نہیں ہیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ جو لبرل ڈاکٹرز ہیں ان کی باتوں میں مت آؤ یہ تمہیں بے وقوب بنا رہے ہیں تو اگر تم ان کی باتوں میں آگئے عورت بھی کمائے جیسے مرد کماتا ہے دونوں کی آمدن گھر میں آئے گی تو گھر چلے گا اور عورت کوئی مرد کے تابے نہیں ہے تابے عورت کو بھی مرد کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مرد کو عورت کی دنیا میں کوئی بھی یہ ریلیشن ختم نہیں کر سکتا یہ اللہ کا بنایا با ریلیشن ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ مرد عورت سے فیزیکل ریلیشن کرے گا شادی بھی کر لے گا کاغذ کی حد تک جیسے گھرے کر لیتے ہیں باقی کوئی ریلیشن ریلیشن نہیں ہوگا اور پھر جب نہیں ہوگا تو اولاد نہیں ہوگی جب اولاد نہیں ہوگی تو پھر بہویں داماد پوتے نواسے سب مارکیٹ سے شاٹ تو تنہائی تو دور کرنی ہے نا پھر اس کے لیے ایک وفادار چیز اللہ نے پیدا کی ہے جسے کہا جاتا ہے کتا جو ہمارے ہاں ایک گالی ہے لیکن چونکہ وہ ہوتا وفادار ہے جتنی بھی کتے جیسی حرکتیں کر لے وہ دم بہرحال ہلاتا ہے تو گورے کو دم ہلانے والا اطاعت کرنے والی نہ بیوی نظر آئی بیوی اطاعت نہیں کرتی نہ اولاد نظر آئی کہ وہ اطاعت کرے گی سب آزاد ہیں تو اس نے دیکھا کہ بھائی مجھے کوئی تو ایسا چاہیے نا جو میری مان کے چلے دیکھو عورت شہر کی جب اطاعت کرتی ہے نا یہ اس کی نیچر ہے عورت کو پتا ہے مرد کو اللہ نے برطر بنایا ہے وہ اس اطاعت میں زلط محسوس نہیں کرتی فخر محسوس کرتی ہے کہ یہ کوئی گلی محلے کا آدمی تھوڑی تو میرا ہزبنڈ ہے میرے بچوں کا باپ ہے دو بھی شریف عورت ہوگی نا عزتدار عورت ہوگی اس کو اپنے شہر کی اطاعت میں مزا آئے گا کش کرنے میں مزا آئے گا اس کو آپ نے اس کو مرد کی اطاعت سے نکال کے اس کو آزاد نہیں کیا اس کی نیچر کے خلاف اس کو بغاوت میں مجبور کیا ہے انسان کو اپنے سے کم تر کی اطاعت یا اپنے برابر کی اطاعت میں زلط محسوس ہوتی ہے اپنے سے بردر کی اطاعت میں زلط محسوس نہیں ہوتی وہ باس ہے بھائی تمہارا دفتر میں باس کی اطاعت کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو ائر ہوسیس کو تو میں آج کل صبح و شام میرا سفر بہت ہو رہے ہیں لمبے لمبے ائر ہوسیس ایسے روبوٹ کی طرح آری جا رہی ہیں کیا چاہیے آپ کو بار بار یہ میرے کہنے پر اطاعت کر رہی ہے نہیں آری سفر دوبارہ سے ہر ہر مثال کو تمیز سے جب تک ایکسپلین نہ کیا جائے اس وقت تک کھوپڑی میں مثال بیٹھتی نہیں یہ مثال کینسل ہو گئی دوبارہ سے جلدی میں بتانے والی نہیں دیکھو ہم جہازوں میں لمبے لمبے سفر کرتے ہیں ابھی پندرہ پندرہ گھنٹے کی بھی ہم نے فلائٹ میں سفر کیا ہے ائر ہوسیس نہیں تھکتی جو اس کا ٹائم ہے ڈیوٹی کا ہاں اتنی لمبی فلائٹ میں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے عملہ بدلا جاتا ہے لیکن جو ٹائم بتا دیا اس پہ جتنا بھی جہاز کا عملہ ہے ایک دم فریش ان کو یہ بھی جہازت نہیں نین سے اٹھ کے آ جاؤ جیسے گھر میں تو بعض دفعہ بیگم نین سے اٹھی ہے پراتھا بنایا ہے اور اس کو دیکھ کے آپ کا موہ پراتھے جیسا ہوئی ہے غصے میں کیاری کیونکہ وہ ابھی نین سے اٹھی ہے غصے میں اس کو اجازت ہے ٹھیک ہے نا بھئی اب بچوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے آپ کے لیے بنانا ہے تو ابھی میرا موٹ صحیح نہیں ہے بنا لیا اتنا کافی ہے برنہ یہی پراتھا یہی پیڑا آپ کے موہ پہ آکے بھی لگ سکتا ہے ائر ہوسٹس کی اطاعت بیوی جیسی نہیں ہے بیوی سے کئی گناہ بولو بہت زیادہ بہت زیادہ اب اس کی زندگی کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یار بیویاں گھروں میں غلام بنی ہوئی ہیں یہ اپنا کماتی ہے اپنا کھاتی ہے یہ اپنے شوہر کی اطاعت نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ مرد کی دسترس سے کیا ہے آزاد اس کا ہزبینڈ اسے کہے گا چائے بناو تو یہ غریب عورت کی طرح مجبور نہیں ہے کہ میں نے نئی بنائی تو میرا میاں غصہ کرے گا لڑائیاں ہو کے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی نا 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 یہ کہے گی چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو تیرے باپ کے نوکر اب اے موہ سے پوٹ لو نا جملہ تم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے چھوڑنا ہے چھوڑ دو ایسی کی تیسی تو ہمارا لبرل طبقہ اور فیمنس صورتے کہتی ہیں یہ ہے آزادی اور یہ مولوی لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں سردے کی اجازت ہوتی تو میاں کو کہتا عورت کو کہتا میاں کو سردہ کرے یہ اللو بنا رہے ہیں غلام بنا رہے ہیں عورتوں کو منجن بیچ رہے ہیں عورت کی آزادی عورت کے حقوق کے نام پر یہ ہے آزادی بتاؤ اس کا میاں اس کو یہ رغمال بنا سکتا ہے کوئی تو یہ آزادی اس کی مرضی ایک بچہ پیدا کرے دو کرے نہیں بھی کرے غریب عورت بچاری وہ بعض دفعہ نہیں پیدا ہو رہا تو اس پر طلاق ہوتی ہے اس کا غلط ہے نہیں ہونی چاہیے ہم ظالم مردوں کی بات نہیں کر رہے لیکن چند ظالموں کی خاطر آپ پورا سسٹم ہی چینج کر دو یہ کہاں کی اقل مندی ہے بھائی یہ کہاں کی اقل مندی ہے تو اب کیا ہوا کہ جو ائر ہوسٹس ہے نا آپ نے کہا کہ یار کی کتنی اچھی سیلریز کی اور کتنا زبردست اس کا یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پیسے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کو بینیفٹس ملتے ہیں تو یہ مر سے آزاد ہو گئی بھائی جان یہ مر سے آزاد نہیں ہوئی ہے یہ ایسی غلام ہے بچاری کہ ایسی بیوی غلام نہیں ہوتی عورت جو خدمت کرتی اپنے شہر کی جس نے پوری زندگی اس سے وفا کا عہد کیا ہے ہم مفہدار میاؤں ہی کی بات کر رہے ہیں جو میاؤں بیسیک حقوق ادا نہ کریں تو ان کی تو اطاعت لازم نہیں ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں میاؤں سے وہ میاؤں مراد ہے جو اپنے بیسیک حقوق ادا کر رہا ہو وہ اس کی اطاعت کر رہی ہے اور اس میں وہ اتنی پابند نہیں ہوتی کہ آٹھ بجے کا مطلب آٹھ بجے ہے اس کا موڑ بھی صحیح ہو اور اس کے ایر ہسسک جب آٹھ بجے اٹھتی ہے جو اس کا ٹائم ہے تو آٹھ بجے اٹھنے کے بعد ایسی مو نکال کے سامنے نہیں آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو مو بھی دھلا بانا ہو اور سیویل ڈریس میں ہی آ جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دیکھ کے بے ہوش ہو جائے بیگم کے ایک حالات تو کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی موڈ آف ہوتا ہے چاہے بنا دے گی یوں کر کے رکھ کے چلی جائے گی آدمی کہے گا چلو مل گئی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو تھوڑا سا ڈانٹے گا تو آگے سے بھی رپلائے ہو جائے گا تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں نا جتنے بھی گری ہوئے جہاز کا عملہ ہے ان کے ٹائمنگ ہوتی ہیں بھئی اتنے بجے مرد ہو یا عورت ہو چاہے سب پابند تو موٹھا کے نہیں آ جانا آپ کو بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے چہرہ فریش کرنا ہے میک اپ بغیرہ جو بھی ان کا ایکس جنڈرڈ ہے وہ کرنا ہے اور جو مرد ہیں ان کو بھی شیف ویو وغیرہ وغیرہ سب فٹ فارٹ ہو کے ٹھیک آٹھ بجے کا مطلب ایسا لگے آپ سوئے ہیں ہی نہیں آپ بالکل فریش ہیں نین سے اٹھے ہوئے کم از کم دو گھنٹے آپ کو ہو گئے ناشتہ واشتہ چائے وائے کر لی ہے اس کے بعد آپ نے کسٹمر کے آگے جانا ہے شوہر کی اطاعت نہیں ہو رہی لیکن بوس کی اطاعت شوہر سے زیادہ ہو رہی ہے وہ آزاد کہاں ہو گئی میرے بھائی نہیں ہے میرا خیال ہے بات اور یہ جو کمپنی اس کا بوس ہے جیس کو وہ محبت پیسے دیتا ہے وہ محبت نہیں دیتا جو کہاں سے ملتی ہے میعہ سے ملتی ہے عورتیں کہتی ہمیں تو میعہ سے محبت ملی ہی نہیں ہے مرے گا تو پتا چلے گا کتنی محبت ہی تمہیں روتی کیوں ہوں پھر تین تین دن بوس کے مرنے پر کوئی روتا ہے ہے بھائی وہ تو جب ہے تو قدر نہیں ہو رہی نا مرے گا اللہ میں نے کیوں کہہ دیا چار مہینے دس دن عدد ہے باپ کے مرنے پر عدد نہیں ہے اتنا لمبا سوگ نہیں ہے بھائی کے مرنے پر سوگ نہیں ہے صدر مملکت شہید ہو جائیں سوگ نہیں ہے اتنا لمبا عورت کے لیے شہر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس خدا نے آسمان سے قانون نازل کیے اس نے کہا اتنا بڑا نقصان کہ چار مہینے دس دن تک تو سوگ منائی گی یہ ریلیشن ہے میرے بھائی جس کو پیار سے ہزبینڈ کہا جاتا ہے آج کل اس کو یہ سمجھا جاتا ہے لیکن انگلیش میں اس کو کیا کہتے ہیں تو وہ ریلیشن کیا ہو جائے گا ختم ختم ہو جائے گا تو وہ جو اتنا کر رہی ہے نا بٹن دباؤ آ جائے گی صرف بی آئیے میں نہیں آتی باز دفعہ مجھے ایک بات بتاؤ ہم میں وہاں جا کے یہ کہوں کہ یار میں بٹن دباتا ہوں فوراں چاہے آتی ہے میں پانی منگواتا ہوں فوراں پانی آتا ہے اور تھینکیو کہ اتنے اسٹائل میں آتا ہے نا آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ائر ہوسٹس کا اسٹائل شروع ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں یہ محول آپ کو گھر میں ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اب کوئی بے وقوف کہے یار میری بیوی کو دیکھو اور اس ائر ہوسٹس کو دیکھو کاش یہ میری بیوی ہوتی تو یہ کہنا درست ہوگا بھائی صاحب یہ اگر آپ کی بیوی ہوتی نا تو پھر یہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے شکر کرو تمہیں جو اللہ نے بیوی دی ہے کیوں جب تم مروگے ائر ہوسٹس نہیں روئے گی روئے گی کون تمہاری بیوی تمہیں یاد کر کے وہ تم سے محبت کرتی ہے کیونکہ تمہارا اس سے میریج کا ایک حلال ریلیشن ہے اس کو پتا ہے کہ میرے مجھے شلٹر دینے والا کون ہے بولو نا یہ ہے میرا ہزبینڈ کہیں میں جاتی ہوں تو نسبت کس کی طرف ہے ایک فیملی والے کی عزت ہوتی ہے نا بھائی فلان کی وائف ہوں میں عزت ہوتی ہے اگر میہ کی عزت ہو میہیں کوئی چرسی ہے تو پھر ایک لگ بات ہے تو اس سے تو شادی نہیں کرو نا تو عزت کس کی وجہ سے ہوتی ہے نام ہوتا ہے بچوں کا باپ ہے یہ جہاں بچوں کا مجھے غم ہوگا اس کو بھی ہوگا ہمارے ہاں کوئی نیا مہمان آتا ہے تو عورت کو پتا ہوتا ہے جس عورت کی میں بات کرنا ہوں کہ میں بھی خوش ہوتی ہوں میرا شوہر بھی خوش ہوتا ہے دونوں مل کے پالتے ہیں اس کا خاندان مجھے عزت اس لیے دے رہا ہے کہ میں ان کے خاندان کی فرد ہوں میرا خاندان ان کو اس لیے عزت دے رہا ہے کہ یہ میرے خاندان کے فرد ہیں دو خاندان جوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ محبت آپ کو ائر ہوسٹیس سے نہیں ملے گی وہ صرف اتنا کرے گی آپ کی خدمت کی پھر آپ جب جانے لگے ہا ہائے ہا آئیو فائن بس اس کے بعد آپ کا اس کا رشتہ ختم تو اگر وہ بیوی کچھ کڑوی کسیری سنا لیتی ہے آدمی کو چاہیے برداشت کر لے بھائی کیار اس کے فائدے مجھے اس کی کڑوہت سے زیادہ مل رہے ہیں سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو اسی طرح ائر ہوسٹیس بھی اگر بیوکوف بنے اور جو فہمینس عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں بیوکوف بنا رہی ہیں کہ دیکھو یہ عورت آزاد ہے یہ اپنے شہر کی اطاعت اس کے لیے ضروری نہیں ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے کیونکہ اپنا کماتی ہے بھائی یہ شہر کی اطاعت نہیں کرتی لیکن شہر سے کم درجے کا ایک رشتہ ہے جو رشتہ ہی نہیں ہے جو صرف مادیت پرستی کا دولت کا رشتہ ہے وہ ہے اس کے باس کا رشتہ یہ شہر کی اطاعت نہ کر کے آزاد نہیں ہوئی ہے یہ اپنے باس کی غلام بن گئی ہے جو شہر سے آلہ درجے کی غلامی ہے یوں کہ شہر اگر کہنا بیگم آٹھ بجے پر آٹھا چاہیے آٹھ کے نو ہو سکتے ہیں اور آٹھ بجے پر آٹھا بناتے ہوئے مو بھی اس کا پر آٹھے جیسا بناو اس میں کوئی اطراز مرد کر نہیں سکتا کہ چلو کبھی موٹ صحیح ہوتا ہے کبھی اے رہو سسٹ کو جب آپ نے کہا آٹھ بجے پر آٹھا چاہیے تو یہ نہیں کہ پر آٹھے والے مو کے ساتھ آجاؤ مو وہی چاہیے مجھے تو ایک گھنٹہ پہلے تھا دھکاوٹ کے اثار آپ کے چہرے پہ بولو نہیں ہونے چاہیے بالکل فریش اسی سٹائل میں آنا ہے آپ نے تو یہ اطاعت میری نہیں ہو رہی میرے بھائی یہ باس کی ہو رہی ہے جو اس کو کیا دے رہا ہے روکڑا تو آزادی و آزادی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے نہ ہم آزاد ہیں نہ آپ آزاد ہیں ہر آدمی کہیں نہ کہیں پابند ہوتا ہے اب میں جامعہ تو رشید کا پابند ہوں میں کہیں جاتا ہوں تو پہلے ان سے حضرت چھٹی دے دیں دے دیں گے تو چلا جائیں گے نہیں دیں گے تو نہیں جائیں گے تو ہم آزاد ہیں کیا لیکن ہم اس غلامی پہ فخر کرتے ہیں یار ہمارے بڑے ہیں کیا خیال ہے بھائی اس لئے عورت کا نکاح ہمپلہ میں ہونا چاہیے اس لئے شریعت نکاح ہے تاکہ وہ شہر کو سر کا تاج سمجھے اس سے کم تر میں شادی نہ ہو کم تر میں شادی ہوگی تو وہ اطاعت پر ذہنی طور پر امادہ نہیں ہوگی تب ہی علماء نے بیان کیا ہے کہ عورت کی شادی جوڑ میں ہو جوڑ کا مطلب جو ڈاکٹر لڑکی ہے میٹرک پاس اس کا جوڑ نہیں ہے جو پی ایش ڈی کی ہوئی ہے آٹھمی کا بھگوڑا اس کا جوڑ نہیں ہے تو اب یہ مسئلے کیسے حل ہوں وہ مسئلے دو تین شادیوں سے ہی حل ہو سکتے ہیں مر جب زیادہ شادیاں کریں گے تو عورت کے پاس سیلیکشن آسان ہو جائے گی اتنے لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو اس کے لئے سیلیکشن آسان کیونکہ عورت کی دیمانڈ بڑھ جائے گی سوسائٹی میں اور دیمانڈ بڑھنے سے ویلیو بڑھتی ہے پھر مرد سیلیکشن نہیں کرے گا عورت سیلیکشن کرے گی کہ مجھے یہ آٹھمی کا بھگوڑا ہے یہاں نہیں کرنی بلکہ مجھے وہاں کرنی اس لئے میں چھیخ رہا ہوں کہ ان مسائل کا حل تعدد زوجات ہے مر زیادہ بیویاں رکھیں گے تو مسئلح حل ہوں گے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو جب زیادہ رکھیں گے تو عورت کی مانگ بڑھے گی نا سوسائٹی میں پھر کوئی بیٹھے گی نہیں بغیر وہ پھر کہے گی بھائی میں آپ سے کیوں کروں جب دوسری بننا ہے تو میں آپ سے کیوں کروں میں وہاں بنوں گی میں اس کی سیکنڈ وائف بنوں گی یہ صرف یک طرفہ کام تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہوا آپ چار کر لو اگلا بھی تو سوچے گا نا تو اگلا آپ کو ترجیح نہیں دے گا اگلا کہے گا اگلا آپ کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ترجیح دی جائے گی آپ کے سرخاب کے پر نہیں ہے تو چار شادییں اسلام میں آپ کے لئے ترغیبی عمل ہے عورت کہے گی میرے لئے ترغیبی عمل نہیں ہے میں اپنے لئے بہتر سے بہتر دیکھوں اب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا تو عورت کی زندگی شہر کے ساتھ ہی ہے ہاں شہر کی سیلیکشن میں آسانی کر دو اور ایسا سسٹم بنا دو کہ عورت اپنے ہمپلہ میں نکاح کرے اس کے لئے پیغامات اتنے آئیں کہ سیلیکشن عورت کا کام ہو آج الٹا ہو گیا ہے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں مر سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں نہیں کرنی میں نے وہاں کرنی کیونکہ مرد کو پتا ہے میں آٹھویں کا بھگوڑا ہوں سوسائٹی میں رشتوں کی لڑکیوں کے لئے اتنی کمی ہے کہ مجھے ماسٹرز لڑکیاں بھی مل جائیں گی اور مل رہی ہیں مجبور ہوگئے ماں باپ دے رہے ہیں تو نہیں دے رہے پھر وہ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں جوب کرو بھائی کہاں سے کماؤ گئے یہ سسٹم ہی سارا کیا ہوا ہے چینج ہوا ہے یہ سسٹم نہیں ہے یہ ششٹم ہے جو الیکشن میں ہوا تھا خیر تو کہاں سے کہاں ہم نکل گئے لیکن اچھا ہی کام کی باتیں ہو گئی ہیں کتے پہ لائے رہا تھا نا میں تو میرے بھائی اگر خواتین کی جوب کی ترغیب اسی طرح چلتی رہی تو میرے اور کیونکہ مرد پھر وفا نہیں کرے گا مرد وفا نہیں کرے گا مرد جب عورت سے اطاعت ہی نہیں کرے گی تو کہاں گا میں آدمی کس بات کہوں بھائی پھر میں جب دونوں ہی سیم ہیں تو میں آدمی کس بات کہوں پھر وہ جان چھڑانے کے چکر میں رہے گا جب میں اپنا کما دھوں عورت کو ایزے انسٹیومنٹ استعمال کرے گا ایک خواہش پوری کرنے کا ذریعہ صحیح ہے نا بی بی کا تو یہ تھوڑی ہوتا ہے جب بچے ہو جائیں تو بھئی عورت بوٹی ہو جوان ہو بھائی بچوں کی ماں ہے کہاں لے کے جاؤں گا اس کو میں جب سے ہمارے یہاں فیملی پلیننگ ہے نا بچے سمٹیں طلاق کرے شو اسی حساب سے بڑھائے بڑھتا ہے ڈیورس کرے شو اس سے تو خدا کا واستہ اپنی جانوں پر رحم کرو نوجوانوں سے کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے بغاوت کرو اس سوائٹی سے بولو اب با کرے گا چار کرے گا اسی کی تیسی نسل بھی بڑھائے گا اللہ پہ کیا کرے گا توقع کریں اور آج کل کے دور میں تو گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ آپ کو پتا ہے آج ایک ڈاکٹر کی ریپورٹ ہے آج کی ریپورٹ وہ کوئی مذہبی ڈاکٹر نہیں ہے یہ سب باتیں خواتین کے فیور میں کر رہا ہوں میں تاکہ ان کو اچھے رشتے ملیں دوسری تیسری بی بی عورت بنتی ہے مرد بنتا ہے عورت اس لئے تو بنتی ہے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں اس کو پتا ہے میں نے اس نہیں کی تو مجھے پھر کوئی مخنچو ملے گا آج کے ڈاکٹر کی ریپورٹ ہے کہ اگر مرد صحت کا خیال رکھے شوگر بلڈ پریشر وزن کو کنٹرول میں رکھے تو مرد بوڑھا نہیں ہوتا یہ میری ریپورٹ نہیں ہے یہ کس کی ریپورٹ ہے اور میں نے اپنے شیخ کا واقعہ سنایا تھا 80 سال میں ان کے اولاد ہوئی بعد میں بتا چلا ہے 90 سال میں ہوئی تھی شیخ کے والے صاحب بلڈ پریشر شوگر اس پہ کنٹرول کر رکھے نا اگر مرد تو مرد کے بڑھا پہ کی کوئی ایج بولو ہے اور عورت کی 48 سال سے لے کے 58 اس میں لازمی اس کی جوانی نے ختم ہونا ہے اب مجھے ایک با بتاؤ یار جب وہ بیچاری بوڑی ہو گئی اس میں تو مردوں میں اب ڈیزائر رہی نہیں ہے اس میں تو ہے نا عورت کی ڈیزائر اس کو یا تو بم سے اڑا دو پھر اس کمبخت کو نہ اس کو تم شادی کرنے دے رہے ہو نہ اس کو یا پھر ہم اس کو کہیں کہ تو یعنی نہ کر اپنی صحت کا خیال اور زنا بھی حلال نہیں ہے تو ڈیپریشن سے مرے گا کی نہیں مرے گا پھر وہ کہاں جا رہے ہو بھائی یہ کون سا کیا یعنی کوئی لوجک بھی تو ہوتی ہے نا کسی چیز کی تو اب میں ایک بات سے سمیٹ کے آج ایک ٹک ٹاکر کا انٹرویو جمعہ کی نماز سے پہلے میں تھوڑا فارغ تھا پانچ منٹ میں نے کہا تھوڑے چائے پیتا ہوں تو اس دوران میں میں یہ دیکھتا نہیں وہ میرے پاس زنا ٹائم نہیں ہے یوں کرتا ہوں بعض دفعہ ایک چیز سامنے آجاتی ہے یہ دیکھ ٹک ٹاکر کا انٹرویو آئے گا تھا وہ کہہ رہے ہیں میری پہلی بی 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 بہت نیک پریزگار دیسی ہے میں کسی موڈرن لڑکی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسلام میں چار شادیاں جائز ہیں دماغ خراب جب ہوتا ہے نا انسان کا تو وہ ٹک ٹاکر ہمارے لیے قابل احترام ہوگا کسی کی ذاتیات پہ تنس کرنا مقصد نہیں ہے لیکن یہ بلکل غلط سوچ ہے اسلام چاروں گھریلو عورتوں کا حکم دیتا ہے آپ کو موڈرن کا یہ جو مطلب آپ کے ذہن میں ہے کہ جو آپ کے دماغ میں ٹک ٹاکروں کی جو جو لبرل اور سیکولر قسم کی عورتیں ہیں بھائی یہ زندگی اس سے آپ کی خوشیوں بھری نہیں ہوگی اس سے جو اسلام نے جو تعدد زوجات کو اور نسل بڑھانے کے لیے جو حکم دیا وہ سارا نظام کیا ہو جائے گا بولو الٹا ہو جائے گا میں آپ لوگ کو ایک ترغیب دیتا ہوں نکاح ہمیشہ گھریلو لڑکیوں سے کرو کس سے بیوی کا نام ہی گھر والی ہے اللہ نے بھی اہلِ بیعت کہا ہے اہلِ بیعت کا اردو میں ترجمہ گھر والے نبی کی بیویوں کو اللہ نے کیا کہا اہلُ البیت گھر والی نیچر سے مت لڑو سمجھ رہے ہو آپ یہ شرط لگاؤ بھئی ہماری وائف جوب نہیں کرے گا ہم ایسے جگہ نکاح کریں گے جو ہماری غربت میں ہمارے ساتھ گزارہ کرے لیکن جوب نہیں کرے گا ہم ایسی لڑکی سے نکاح کریں گے گھر کی چار دی بارے آج کے لئے کہتے ہیں نہیں لڑکی پڑی لکھی ہوگی تو ایکچولی بچوں کی تربیت بہت اچھی کرے گی لطیفہ جب سنانا ہونا تو بہت سور سمجھ کے سنائے گا میں ایجوکیشن کے بلکل خلاف نہیں ہوں پڑھاؤ بچوں کو سو دفعہ پڑھاؤ لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یونیورسٹیوں میں کالجز میں جا کے اس کی تربیت ہو جائے گی تو یہ لطیفہ کہیں اور جا کے سنائے کرو اور پھر ہسا بھی خود ہی کرو مجھے ایسے لطیفوں سے غصہ آتا ہے یونیورسٹیوں میں چرس بٹ رہی ہے چرس سمجھ رہے ہو لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگیں چل رہی ہیں یہ تربیت کرے گی آپ کے بچوں کو حیاء سکھائے گی اور ایجوکیشن دے گی نا 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 یہ کہے گی آپ کہیں گے نا بیگم میں نے پڑھے لکھی سیسل شادی کی تھی تو میرے بچوں کو پڑھاؤ کہہ گے ٹیوشن کی فیز دے اس کو کہیں جا کے پڑھا میرے پاس بچوں کو پڑھانے کا ٹائم نہیں ہے میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے میں نے پڑھائے بچوں کو پالنے کے لیے میں نے یونیورسٹی میں نہیں پڑھائے نہیں آئی میرا خیالے میں ہماری دادیاں نانیوں نے ہماری جو ٹوٹی پھوٹی تربیت ہے ہماری دادیوں نانیوں نے کیے ایک دن بھی سکول کا نہیں دیکھا تھا انہوں نے ایسی ہم تمیز سیکھے نہیں سیکھے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کو سیکھ لیا انہوں نے سکھانے کی بہت کوشش صفائی ستھرائی ہم نے اپنی دادی سے سیکھی جب پانی کا مٹکہ رکھا ہوتا تھا وہ دادی کا ایک مٹکہ تھا پانی کا کسی بچے کو اجازت نہیں تھی کہ اس میں ہاتھ ڈال دے پانی صاف رکھنا ہے یہ گھروں سے سیکھا تھا دادیوں نے سمجھتے ہو غسل، طہارت، صفائی، ستھرائی تمیز سے بات کرنا عورت کو سکھائے جاتا تھا شوہر کی اطاعت کرنا اور مرد کو وہ اس کے حقوق یہ سارے مسلمانوں کا ہمیشہ سے کلچر ہے جب یونیورسٹی اور کالجز کا وجود بھی نہیں تھا جب سے یہ یونیورسٹی اور کالجز آئے ہیں اس سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے تو اس لیے آپ لوگ اس خوش فہمی میں نہ رہے ہیں کہ ایڈیوکیٹڈ لڑکی آئے گی تو وہ آپ کو بیچ کے کھا جائے گی میرے بھائی میں باقی سناتا ہوں ہمارے ایک جاننے والے تھے ان کا نام تھا فراز صاحب اتنا پرانا قصہ ہو گیا کہ وہ کوئی فراز صاحب یہاں بیٹھے وہ اپنے بارے میں نہ سکتا میں نے بہت سنایا اور مجھے بڑا مزا آتا تھا میں جب گیا ایڈیوٹیو سے ملنے گیا تو ان کے پڑوس میں رہتے تھے وہ فراز صاحب تو میرے گھر والوں کی ان کے گھر والوں سے دوستی تھی تو انہیں بتایا کہ فراز صاحب کہتے تھے میں کسی موڈرن لڑکی سے شادی کروں گا کیا کروں گا تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ بھئی یہ ایسے ہے کہ یوں ہے اور انہوں نے موڈرن سے شادی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہماری مشرقی عورتیں ہزبینڈ کا نام نہیں لیتی یہ آئے تھے یہ سب مجھے بالکل پسند نام لیا کرو وسیم فراز ایسے اور کوئی اطاعت بی اطاعت نہیں ہم دونوں لائف پارٹنگاں ہیں ہم دونوں کیا ہیں خود ہی اس کو اب بھگتے بعد میں نہ ہو یار یہ ہو گیا رہا ہے میرے ساتھ تو ان کے گھر سے آواز آتی تھی شٹ آپ فراز یہ چیخیں کی وہ آوازیں آتی تھی ان کے گھر سے فراز صاحب کوئی بھی بات کہتے ہیں نا بیگم کائنلی میرے سر میں درد ہے چائے بنا دیں ایک دو دفعہ سے زیادہ ہو گیا او فراز شٹ آپ تو یہ جملہ مجھے یاد رہ گیا میں نے کہا ایڈیوکیٹیڈ اس کو شٹ آپ تو ہو سکتا ہے میں اپنے نانسیشن بھی صحیح نہ نکال رہا ہوں تو پوری انگلیش میں تو میں نہیں کہہ رہا بھائی پڑی لکھی لڑکیوں سے مت کرو ایڈیوکیشن کے ہم خلاف نہیں ہیں گھرداری نکاح کا مقصد خاندان بسانا ہے خاندان کی ایسی کی تیسی نہیں کرنی ہے سمجھ رہے ہو اکیلے ملو کے تو بتاؤں گا تو موضوع آج میرا یہ نہیں تھا لیکن ابھی امریکہ سے آئے ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو انسان کا بچہ بنا دیں کہ ان کی خوبیوں کو یقیناً فوٹو کریں میرے بھائی وہاں صفائی سترائی ہے وہاں کے حکمران اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہ ہیں وہ کرپشن اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں ہے اور انسانیت ہے ہسپتالوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ علاج کے لیے جاؤگے آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ لیگل رہ رہے ہو یا اللیگل رہ رہے ہو آپ کے پاس علاج کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں آپ امریکن نیشنل ہو یا نیشنل نہیں ہو آپ کالے ہو یا گورے ہو آپ کا مذہب ہے یا نہیں ہے پراپر وہی علاج ہوگا اسٹینڈرڈ کا جو وزیراعظم کا علاج ہوتا ہے ہمارے ہاں نہیں ہے کہ غریب آدمی کا پہلے تو روڑے پہ ہی پڑھا رہے گا ایمبولنس ہی نہیں آ رہی ہوگی اور امیر آدمی کا الگ اسٹینڈرڈ وہاں یہ نہیں ہے تو یہ خوبیاں ہیں جو اسلام ہی کی بتائیوی خوبیاں ہیں بھائی ان خوبیوں میں ان کو فالو کرو ہمارا لبرل اور سیکولر طبقہ خوبیاں نہیں لے رہا ان کی وہ خامیاں جس جو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں تو وہ ساری ان کی خوبیوں کو کھانے کے متراتف ہیں جس نے اس سوسائٹی میں جو بہت ہی نیگیٹیف چیز ہے ہماری فیمنسٹ عورتیں اور خواتین کے حقوق کے نعرے لگانے والی مرد اور عورتیں یہ وہ چیزیں ان سے لے رہے ہیں جس کا انجام بہت بھیانک ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو برنہ تمہارا برنہ ابھی سے پھر کتے رکھ لو ابھی سے کیا کرو کتے رکھ لو ابھی سے رکھو کہ بڑھاپے میں دوستی ہو چکی ہو برنہ بہت خطرناک انجام ہے میرے بھائی اور یا کتہ انسان کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے نہیں ہے آلٹرنیٹ کتہ کتہ ہی ہے گورے کے کہنے سے وہ انسان نئی بن جا انہیں نے تو بنا لی ہے اس کیونکہ ان کے پاس انسان شاٹ ہو گئے ہیں پالنے والے یعنی جو محبت دینے والے مجبوری ہے ہماری مجبوری نہیں ہے اولادیں پیدا کرو ان سے محبت کرو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا وہ صوفی سے صحابی تھے عبادت میں لگے رہتے تھے تو انہوں نے کہا آپ چھوڑو شادی ودی کیا کرنی بس ہو گئی بی بی کا انتقال ہو گیا اب نہیں کرتا ان کی بہن حضرت حفظہ نے جو نبی کی زوجہ تھی فرمایا کہ نا 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 ایسا مت کرنا نکانا چھوڑنا نکا کرو اللہ ہو سکتا ہے اولادیں اور قیامت میں بھی تمہارے کام آئے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کریں ہم تو بھائی صرف ہی زندگی کو تھوڑی دیکھتے ہیں یہ تو چند دینوں کی زندگی ہے اصل تو ہمیں اولاد چاہیے آخرت کے لیے گورا موت کے بعد مٹی ہونے کا قائل ہے ہم موت کے بعد مٹی ہونے کے قائل نہیں ہے ہمیں پتا ہے مٹی ہوتے ہیں روح زندہ رہتی ہے اصل تو دعائیں اولادیں کو میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا بہت سے لوگ روئے بہت سے لوگ نے دعائیں مانگی لیکن ایسے تھوڑی مانگی ہوگی جیسے ہم اب تک مانگتے ہیں کیا خیال ہے بھائی اولاد ہمیشہ یاد رکھتی ہے واقعات ہیں ان کے ساتھ ہم جو کچھ ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے ہیں جو اولاد کا والدین سے رشتہ ہوگا جو دعائیں ہوگی وہ پڑوسی کیوں مانگے گا بھائی وہ بس یہ ہی ہوتا ہے ایک دوہ قرآن خوانی بھی تمبو شمبو لگا گیا دے گئے گئے کہ ٹھپ ختم بھول گیا تو اولاد ہے جس کو ماں باپ کسی نے کسی درجہ میں یاد رہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی نہیں بھولتا ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی اپنے والد کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے آخرت میں بھی بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا